چینون روڈ کے اوپر جو ہم جا رہے ہیں آپ کو انویسمنٹ اپرچنیٹ دکھانے کے لیے وہ بھی انویسمنٹ پوائنٹ ہوئی اسے کافی ایکسپینسیو ہے لاکھوں روپیہ نو سے دس لاکھ روپیہ پر منت آپ کرایا بھی اسے جنریٹ کریں گے السلام علیکم آج ہم موجود ہیں چینون روڈ کے اوپر جو فیصلہ باد کی ایک ہارٹ لوکیشن ہے جسے فیصلہ باد کے جہاں پہ مین فیصلہ باد کے برینڈز موجود ہیں اور فیصلہ باد کا جو بزنس مین حب ہے وہ اس چینون روڈ کو سنجھے جاتا ہے کہ لوگ جو شاپنگ ویرا کے لیے اور جتنی قسم کی بھی خریدہ رہی ہے کپڑے کی فوڈ کی یہاں پر سارے پوائنٹس موجود ہیں فیصلہ باد کے یہ ایک ہارٹ لوکیشن ہے تو اس کے اوپر ہم آپ کو انویسمنٹ پوائنٹ آویو سے ایک اپرچنیٹی دکھانے جا رہے ہیں کمرشن پروپٹی کے اندر انویسمنٹ جو ہے وہ انویسمنٹ پوائنٹ آویو سے سب سے اچھی انویسمنٹ کمرشن پروپٹی کے انویسمنٹ ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کمرشن پروپٹی کا جتنا مرضی ریٹ انکریز ہو جائے کمرشن پروپٹی کا ریٹ جو ہے وہ جتنا مرضی انکریز ہو جائے وہ مسلسل انکریز ہی ہوتا ہے جیسے جیسے بزنس بڑھتا ہے ویسے ویسے کمرشن پروپٹی کا ریٹ انکریز ہوتا ہے اور اگر کوئی کہتا ہے کہ کمرشن پروپٹی کا ریٹ دو کروڑ پہ مرلا پہنچ گیا اور یہاں سے آگے نہیں بڑھے گا وہ جھوٹ بول رہا ہے کیونکہ کمرشل پراپٹی کا ریٹ رک نہیں سکتا ہے اگر پانچ کروڑ رپے مرلا بھی ہے اگر شہر کے اندر آج سے دو سال پہلے ایک کروڑ رپے مرلا تھا تو آج چار کروڑ رپے مرلا ہو چکا ہے تو اسی طرح ہی اس چینون روڈ کے اوپر جو ہم جا رہے ہیں آپ کو انویسمنٹ اپرچنیٹی دکھانے کے لیے بھی انویسمنٹ پوائنٹ ہوئی اسے کافی ایکسپینسیو ہے لاکھوں رپیہ نو سے دس لاکھ رپیہ پر منت آپ کرایا بھی اسے جنریٹ کریں گے اور اس کے بعد اس کے اوپر جو ہے وہ آپ اس کی جو کیپٹل انویسمنٹ ہے اس کا ریٹرن جو ہے وہ بھی آپ کو بہت اچھا مل سکتا ہے اب ہم اس ٹائم میں چینون روڈ کے اوپر ہیں اور رائٹ سائٹ کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گور میں بیکرز ہے اس سے آگے ہم جائیں تو آگے ایڈن روپ برینڈ ہے اس سے آگے جائیں تو آگے یہ رائٹ سائٹ کے اوپر اس مائلز ہے ایڈن روپ ہے اور اس کے علاوہ یہاں پر کافی سارے برینڈ ہیں رائٹ اور لیفت دونوں سائٹ کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک برینڈ کی مارکیٹ ہے فیصلہ باد کے اندر اور سب سے زیادہ برینڈ اگر کسی روڈ پر فیصلہ باد میں موجود ہیں تو وہ یہی روڈ ہے بنینزا سعید اور ہائر اس طرح کے ہر قسم کے گارمنٹس کے فریجوں کے لیکٹونکس کے اور فوڈ کے جو فیصلہ باد کے اندر سب فیمس برینڈ ہیں وہ سارے یہی بھی موجود ہیں تو اب ہم تقریباً اپنی لوکیشن کے قریب پہنچ گئے ہیں الفتہ گراؤنڈ سے تھوڑا سا پہلے سلیمی چوک سے تھوڑا سا پہلے لیفت سائٹ کے موجود ہے اس کا جو وہ یہ مین چینرن روڈ کے اوپر دس مارلا کٹیگریہ چھتیس چھتیر کے اندر ہے یہ لیفت سائٹ کے اوپر جو پلازہ یہ کارنل کا پلازہ پلازہ ہے ہم اس ٹایم اپنی لوکیشن میں موجود ہیں یہ آپ کو میرے سامنے فوکس برینڈ کا جو برینڈ ہے اس کا گراؤنڈ فلور کے اوپر اس کا شوروم بنا ہوا ہے تو یہ پانچ فلور ہیں ٹوٹل دس مرلہ سائز ہے لیکن یہ کارنر کی وجہ سے یہ ساڑھے بھارہ مرلہ موقع کے اوپر ہے تو اس کے پانچ فلور بنے ہوئے ہیں اور تمام ہی رینٹی ڈاؤٹ ہیں اس ٹائم اس سے نو لاکھ روپے رینٹ آ رہا ہے کارنر کی لوکیشن ہے سلیمی چاوٹ سے تھوڑا سا پہلے ہے اگر ہم دی گرونڈ والی سائٹ سے ہیں تو سلیمی چاوٹ سے پہلے لیفٹ سائٹ کے اوپر الفتح گراؤنڈ سے پہلے یہ پلازہ ہے بہت ہی ہوت لوکیشن کی چیز ہے آپ کو فیصلہ بات کی کمرشل اور ریزیڈینچل پروجیکٹس کی انفرومیشن دیتے رہیں گے مزید ڈیٹیلز کے لیے آپ نمبر موجود ہیں آپ ہم سے رابطہ کر سکتے